ہائے دوستو کیسے ہو آپ سب تو پرینس چلیے آج ہم بتائیں گے گول گپپے گول گپپے کا ہم ایسا سگریٹ بتائیں گے تو آپ ایک بار اگر اس طریقے سے بنائیں گے گول گپپے تو بہت ہی یمی اور بہت ہی کرشپی بن کے تیار ہوں گے اور کبھی آپ کے گول گپپے بلکل نہیں پچکیں گے بہت ہی اچھی پھولے پھولے رہیں گے تو پرینس چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اور ایک سگریٹ بہت ہی اچھا گول گپپا بن کے ہمارا تیار ہوگا بلکل ٹھیلے کے جیسا تو پرینس چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر لیا ہے ہم نے صرف 20 گرام 20 گرام سوجی لیا ہے اور دو حصہ لیا ہے ہم نے آٹا جو کھانے بالا آٹا ہوتا ہے اس کو اور ادھر لیا ہے ہم نے آدھا چمچ بیرسن تو پرینس بیرسن ہمیں بہت ہی جروری ڈاننا ہوتا ہے گول گپپے میں جس سے ہمارے گول گپپے بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں جب ہم گھر پہ گول گپپے بناتے ہیں تو ہمیں بہت ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یار کیسے گول گپپے بنائے بالکل ہمیں ٹھیلے کے جیسے گول گپپے نہیں ملتے ہیں بنانا تو پرینس آج ہم بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو گول گپپے بنانا بتائیں گے تو یہاں پر ڈالاتا ہم نے ایک چمچ میندہ اور ہاپ چمچ ڈالا ہے ہم نے نمک کیونکہ نمک سے ہمیں تھوڑا کرسپی اور تھوڑا نمکین گول گپپا ہو جاتا ہے اب ہم نے ڈالا ہے یہاں پر نورمل پانی کوئی گرم پانی نہیں کیا ہم نے نورمل پانی لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہم ڈالتے جائیں گے کیونکہ اس میں سوجی جو ڈلی ہے تو ہماری سوجی اچھے سے پھول بھی جائے گی تو دیکھ سکتے ہو دوستو اب ہمیں کچھ اس طریقے سے اسے گونتنا ہے تو دوستو جیسا ہم آپ کو گونتنا بتائیں گے بیسا ہی آپ کو گونتنا ہے اور بہت ہی اچھا ہمیں سموس سا ڈو لگا کے تیار کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہو ہمارا آٹا بہت ہی مولام لگ کے تیار ہوا ہے اب چلتے ہیں آنگے کا کام کرتے ہیں تو ابھی تو مٹر کا بینٹر چلا ہے تو ہم نے یہاں پر لیا ہے مٹر تو میں نے فلیا ہی لے لی تھی کیونکہ ہم نے پھولنے نہیں ڈالا تھا اور گول کا پکھانا آئی تھا تو بس تین آلو اور اسی میں ہم نے ڈال دیا ہے مٹر کی جو فلیا آ رہی ہے ابھی تو اس کو ہی ڈال دیا ہے اور اب رکھیں گے ہم اسے اوہنے کے لیے اور ادھر ہم نے لیا ہے آٹا جو ہمارا اچھی سے آٹا پھول گیا تھا تو ہم نے ایک بڑا سا لوئی بنا لیا ہے اور لوئی بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے تھوڑا لگایا ہے آئل آئل لگانے کے لیے دوستو دیکھ سکتے ہو اب ہم کیا کریں گے اس کا ہم بنائیں گے رول تو اچھا سا ہمیں ایک سا ہی رول بنانا ہے نہ ہی موٹا ہے اور نہ ہی پتلا سارا رول ہمارا ایک جیسا رہنا چاہیے اور اب ہم کاٹیں گے یہاں پر لوئیاں اگر آپ چاہو تو بڑی سی پوڑی بنا کے اور ڈھکاں سے کاٹ سکتے ہو لیکن ہم لوئیاں کاٹ رہے ہیں یہاں پر تو آج ہم لوئیوں سے بنائیں گے گلگاپے اور بہت ہی بن کے اچھے تیار ہوتے ہیں تو پرنس ہم نے پہلے وال نہیں ڈالا تھا اب ہم نے یہاں پر ڈالا ہے ایک چمچ وال اب ہم اس کو کیا کریں گے تھوڑا ہلائیں گے جس سے جو ہماری لوئیاں ہیں اس میں اچھا سا ہے جو آل ڈالا ہے وہ مل جائے تو دوستو ویڈیو تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ جب ہم گلگاپے بنائیں گے پانی بنائیں گے تو تھوڑا بڑا بھی ہو سکتا ہے ویڈیو لیکن گلگاپے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوں گے اس طریقے سے تو تھوڑا ہم نے ڈالا ہے ایک چمچ چاٹا جس سے ہماری جو لوئیاں ہیں چپکے ہی بھی نہیں اور اچھی طرح سے نکلے بھی آئیں گے تو دیکھ سکتے ہو دوستو ایک ایک لوئی کر کے اس طریقے سے ہم ڈالتے جائیں گے اور ہمیں اس میں مویا نہیں دینا تھا تو ہم نے مویا نہیں دیا ہے ابھی ہم نے ڈالا ہے اور اس کو ہم نے لوئی اٹھائے اور اور انگوٹھے کی سہتہ سے اس کو دبانا ہے دبانے کے بعد اب ہم اس کو بیل دیں گے تو اس کناری سے رکھے کے ہم نے اس کناری تک بیل دیا ہے اور دیکھئے ہماری ایک گلگپے کی پوری بہت ہی اچھی بنے کے تیار ہوئی ہے دوستو تو آپ کو ہم دکھا دیں کچھ ہماری اس طریقے کی ہے جو اتنا ہی ہمیں موٹا چاہیے زیادہ موٹا بھی نہیں چاہیے تو بس اس طریقے کا ہم پوری پوریاں بنا کے تیار کر لیں گے اور دوستو اگر آپ کو ڈھکا سے کٹنا ہے تو ڈھکا سے بھی کٹ سکتے تو ہم پوری بنا کے تیار کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے لیا ہے کوٹن کا کپڑا تو آپ اس طریقے سے ڈال دے جائیں گے اور اگر آپ گرمیوں میں بنائیں گے تو ہاں کپڑے کو ضرور بھنگو لیں اور اگر اچھی کرسپی آپ کی جو گلگپپے کی پوری ہے بہت ہی اچھی بنی کے تیار ہوئی تو ہم نے ساری پوریاں بنا کے تیار کر لیا ہے اب ہم ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جاؤں گی اور تھوڑا دھیان رکھیں کہ گرم ہی ہونا چاہیے oil جانا تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اگدم لو ہونا چاہیے اور لو پہ ہی ہمیں اس کو ڈالتے جانا ہے اور تھوڑا oil secret کیا ہے اس کو ہلاتے جانا ہے جس سے ہماری جو بھی پوریاں گرتی جائیں وہ اچھی سے پھولتی جائیں تو دوستو دیکھیں ہمارے سارے گلگپپے بہت اچھی سے پھول کے تیار ہوئی ہے اور بالکل ٹھیلے کے جیسے گلگپپے ہمارے بنے ہیں تو دوستو اب لگائیں گے ہم یہاں پر پانی تو بہت ہی اچھا ٹیسٹی پانی بنا ہوا تھا تو سب سے پہلے لیا ہم نے مرچ ہے ادرک ہے اور دھنیا اور لال مرچ ہے جیرہ ہے تو ہم اس کو پیس لیں گے ادھر لیا ہے ہم نے دو چمچ امچر پاورڈر میرے پاس کھڑا نہیں تھا تو میں پاورڈر ہی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا گھول دیں گے اور دس پانچ منٹ کے لیے اسے رکھ دیں گے یہاں پر لیا ہے ہم نے کالی مرچ جس سے اچھا تیکھا پرنا جائے گا اور ہمارا پانی بھی بہت اچھی بن گے تیار ہوگا ادھر میرے پاس پیسا ہوا نمک تھا تو ہم نے نمک ہی ڈال لیا ہے اور ادھر ڈال لیا ہم ادھر ایک چمچ چاٹ مسالہ جو چاٹ مسالہ پانی میں ڈال بہت ہی ٹیسٹی پانی بن کے تیار ہوگا اگر آپ ایک بار بنا گے دوست اس کے بعد چٹنی پیس رکھ ہوئی تھی دوست دیکھ سکتے ہو ہم نے موٹا موٹا چٹنی پیس ہی میں نے باریک نہیں کیا ہے کیونکہ اگر باریک کرتے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے اور ہم موٹا ہی چٹنی رکھ نا ہے اس کو تو پریس اتنا ٹیسٹ پانی بناو گا تھا اور دیکھ یہ جو ہم نے آلو رکھ ہوئے تھے اور میرا مٹر بھی اچھی طرح سے تو اب ہم کیا کریں گے سارے مسالے کو اچھی طرح سے ملا دیں گے اور تھوڑا ٹیک اپن چاہیے تو مسالے میں تھوڑا مرچ ڈال سکتے ہو پریس دیکھ بھریں گے مسالہ مسالے بننے کے باد گولگپپ بن کے تیار ہوا تھا تو پریس اپنے گھر میں آپ جروع بنائی اس طریقے کے گولگپ پہ